یہ کرنا ہے کیونکہ بدلنا ہے جو اور کہ میں یہی تک نہیں رہنا ہو سواس آئے تھا سموں کی بہنے کون کو نظرہ ہاتھ اٹھاؤ دیکھو بھائی اور بہنے آگے کا لکھے ہمارا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے ہر بہن کی آمدانی دس ہزار روپیہ مہینہ کرنا ہے سالور میں ایک لاکھ روپیہ سے چاہنا ہوں پاچ سال میں ہر دیدی کو لکھ پتی دیدی بناوں گا لکھ پتی دیدی گریب نہیں رہنے دیں گے یہ ایسے ہی ہلکے میں نہیں کرنا یہ سنگل کے ساتھ کروں لکھ پتی دیدی مطلب ایک لاکھ سے زیادہ آئے جس کی بار سکھ ہو جائے جنگی بدلنا ہے یا رکھے بہن بیٹیوں کی جنگی میں خوشیاں لانا ہے اور یہ پیسہ نہیں دیا میں نے آپ کو پیسہ آپ میں بسواز دیتا ہے اور پیسہ سممان بھی دیتا ہے میری بہنوں تمہیں سممان دیا ہے تمہیں آدھر دیا ہے تمہیں مان دیا ہے تمہیں تمہارا حق دیا ہے اور آگے پریوار کی سرگار کا مطلب کیا ہے میرے کسان بھائیوں ایک ہزار روپیہ تو آپ کو بھی مل رہے ہیں چھے پی ایم صاحب بھیج رہے ہیں چھے پی ایم میں نے بھی کہا کہ تو بھی دے اور جگال میں آپ بھی ساملو جارہ بیوستہ ہو جاندو تمہارے یہ جار تھوڑی رہنے دیں گے جارہ اور بڑھائیں گے اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں ہمارے بڑے کسان کے دابیاں بیٹھے لئے ادھر ادھر کی سبسلی ختم کر کے سینے پیسہ نکالو اور کسان کے کھانے میں ڈال لو کیوں بھائیہ ٹھیک رہے گا کی نہیں سینے سینے دے دو پیسے کا جو کیوں کرنا کریں گے لوگ اس کی سبسلی اس کی سبسلی کوئی کھا جائے کوئی پی جائے اس لئے میلے دماغ میں سیدھے ایک بات آ رہی ہے کہ گناہ بھاگ لگا کے جتنی سبسلی ہے پورا پیسہ کھاتے میں ڈال دو سیدھے کیونکہ بدلاؤ لانا پڑے کسان کے جنگے میں اور بدلاؤ ہماری چانہ پاؤ مائکرو ایریشن کی یوچنا آپ بتاؤ کانگرس نے کبھی کسان کو پانی دیا کیا ارے آپ کو پتا ہوگا جب ایک بار میسٹر بنتا ڈھار مکھ منتری تھے تب ان سے کسی نے کہا کہ نرمدہ جی کا پانی چھپرہ میں لاؤ گے تو ہمیں لگے میں پاگر ہو گیا کسی آ جائے گا ہم بہت سے دل بھی لیکن جب میں مکھ منتری بنا تو اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ میں مہو امیلیٹ کرنے کا سہت پورے مالبا میں نرمدہ جی کا پانی لاؤ میں نے افساروں کو بلایا تو مہیسوری جی انہیں کہا کہ اوپر ہے پتھار نیچے نرمدہ نہیں آسکتا ارے ہم نے کہا اوپر ہے پتھار تو بڑے بڑے پائپوں کی لائن بچھاؤ سکتی سالی موٹر لگاؤ موٹر چلاو نرمدہ مئیہ سے کاؤ پائپ میں بھر کے چلی چل مئیہ پائپ کے سارے چلی چل مئیہ چلی چل مئیہ تو مئیہ آتی اپنے آپ یہ ایسے پانی نہیں ہے کیونکہ کسان کے لئے پانی کے بنا سب سنوڑا ہے کسان کو جیرو پرسنٹ بیاد پک کر جاسس لے کے ساری سویدھائی آج بستار سے بتانے کا سمیں نہیں ہے اور وکاس کے معاملے میں آپ بتاؤ جتنا وکاس لو کی جنانے کا سمیں نہیں ہے جتنا وکاس اوسا دیدی نے بارتی جلدہ پانی کی سرکار نے کیا ہے ہم نے کیا ہے کبھی کامیرس نے کیا تھا کیا ارے کم اللہ تو روتے ہی رہتے تھے میں کیا کروں میرے پاس بیسے نہیں ہیں جب تک مکھ منتری بنے روتے ہی رہی ہیں پیسے ہی نہیں ہیں ماما کھجانہ کھالی کر گیا پیسہ ہی نہیں تو کائے مکھ منتری بن گیا بھی یا کون نے کہی تھی بندہ ہو اور یہ تو ہر کوئی کہتے گا دھنو پرنا کوئی بھی کہتے گا میرے پاس بیسے کی ہے تو گھر بیٹھو ماما کہہ رہا ہے میرے پاس بیسے کی کوئی کمی نہیں ہے جنتا کے لئے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اگر میرے بیٹا بیٹی ہو تمہارے بھوست کو بہتر بنانے کا روڈ میں ہم نے بنا لیا ہے گریب اور مدنبر کی اتسان ان پریواروں کے بیٹا بیٹی اب ساندار سکولوں میں پڑھیں گے ہم سی ایم رائی جی سکول بنا رہے ہیں سی ایم رائی جی سکول ایک سکول کی بیٹنگ چالیس چالیس کروڑ روپیہ کی لیب لائیبری اسمارٹ کلاس بس لینے جائے گی بس چھوڑنے آئے گی ابھی کتنے بننا ہے سی ایم رائی جی آپ کے ہوسے دس اور بناؤں گا یہ سمجھ لیں میں آنے والے سمیں میں ہر پچیس گاؤں کے بیچ میں ایک سی ایم رائی جی سکول اور پچیس گاؤں کے بچے بس سے آئیں گے بس سے آئیں گے ساندار سکول گریب کے کسان کے بیٹا بیٹی پرائیویٹ سکولوں میں سے میں سچ کرو میرا سپنا کروڑ پتیوں کے بیٹے جن پرائیویٹ سکولوں پڑھتے ہیں ان سب بہتر سکول بنا کے دوں گا ان سب بہتر سکول بنا کے ان بچوں کی ساری روستہ ہیں اب بچے ابھی پانچ بھی پاس کر کے چھٹ بھی دوسرے گاؤں جاتے ہیں تو سائن کے کے سارے چار ہجار ڈالے آن بھی پاس کر کے نومی میں جاتے ہیں تو پھر سارے چار ہجار ڈالے بار بی میں اچھے رمبر لائے تو ماما نے لیپ ٹاپ دلوائے لیپ ٹاپ ابھی تو پچھتر پرسنٹ بھی دلوائے اب کی بار سات پرسنٹ سے زیادہ لاؤ ماما سب کو لیپ ٹاپ دلوائے گا چھٹ نمبر لائے گا پڑھتے رہو بیٹا بیٹی ہو ماما کو یہ نگائی کی چندہ گھر نہیں ہے اور جو اپنے اپنے ہائر سکنڈی سکول میں نمبر ون نمبر ٹو آئے گا بیٹا بیٹی ان کو ماما اسکوٹی بھی دلائے گا اسکوٹی میں بچوں کو بانجے بانجے کو پٹا رہا ہوں پڑھو میرے بچوں پڑھو میرے بچوں میں اسکوٹی دوں گا میں اسکوٹی دوں گا تو اس بہانے میرے بچے پڑھ جائیں گے میرے کام ہو جائے گا صحیح باتیں کی بھی بتاؤ یہ بڑھائی کیلئے پریندھ کر رہے ہیں بچوں کو تاکہ بچے اچھے اس تھان پر پہنچ سکے میڈیکل انڈینیرنگ کی بڑھائی کے بعد انگریجی میں ہوتی تھی کئی بچے سمجھ ہی نہیں باتے تھے انگریجی بتاؤ میرے بھائیوں گاؤں میں بچے انگریجی سمجھتے ہیں کیا ادھیک آنس کو دی بلے بھی بڑھتے ہیں تو کئی بچے بچے رہ جاتے ہیں اپن نے تکیا مدھو پدیس کی دھردی پر میڈیکل کی پڑھائی بھی ہندی میں کی جائے گی ہندی میں اور یہ بات اور میں سمجھ نہیں ہے اکراندھکاری شخصنا ہم نے کیا پرائیویٹ جو اسکول ہے ان کے بچوں کا نیٹ کے مادہم سے میڈیکل کالیج میں ایڈمی سے زیادہ ہوتا ہے سرکاری اسکول کے بچے پچھو پرائیوٹ ہیں تو ہم نے پانچ پرسنٹ ریجرویشن دے دیا سرکاری اسکول کے بچوں کو انہیں کی برکی کریں گے ان کی برکشہ کے مادہم سے تاکہ تریب کے بیٹر بیٹی بھی آپ آئیں ایک نے کئی قراندھکاری شرط لے کیا اور میڈیکل انجرین کالیج کی جو فیس ہوگی پرائیویٹ کی بھی انڈیکس جیسے کالیج میں اگر جاؤ تو چودہ چودہ لاکھ روپے سال فیس ہے پاس سال تک بتاؤ گریبوں کے بیٹر بیٹی دے سکتے ہیں کیا کسانوں کے دے سکتے ہیں کیا تو وہ فیس ممی پاپا نہیں چکائیں گے کون چکائے گا جوڑ سے بتاؤ نا ماما چکائے گا میں جمانہ بدل دالوں گا میرے بچوں تمہارے لئے اس لئے سرگار چلا رہا اب اس لئے نہیں چلا رہا کہ بیٹھ کے کوئی انمد اٹھا دیں بدلنا ہے لوگوں کی جندگی کانگریز کے لوگ پھریسہ نے آج تمہیں ایک ویڈیو دیکھا دی ریلی میں بینوں کو دھمکا رہے ہیں بہتر میں اے سوا ساہتہ سمو بالی بینوں تم بہت بھاج پاکستان جا رہی ہو ہماری سرکار بنی تو تمہارے گھر میں چولانے جننے دیں گے تمہارے بچوں کو بھوکھا مار دیں گے کانگریزیو سلنا کملنات جی سلنا دگو جے سنگھ سلنا میرا کچھ بھی کر دو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انہیں تو میرا پوسٹ ڈال کے سرات نہیں کروا دیا ماما تیرا سرات ہو گیا میں نے کہا راک کے ڈھیر میں سے بھی اٹھ کے کھا ہو جاؤں گا اپنی بہنوں کے لئے اپنے بھائی ہوتے لئے مجھے کتنی کالی تو میں برداست کرلوں گا لیکن کملنات جی لگو جی سنگھیں اگر میری بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو برداست نہیں کروں گا ایسی حالت کر دوں گا کہ نہ جینے دوں گا نہ مرنے دوں گا تم بچوں کے تو تم بہنوں کے گھر پر چھوڑا نہیں چلنے دوں گے تمہارے گاری کرتا دھمکی دے رہے گا تم بچوں کو بھوکا مارو گے میرے بھانجے بھانجوں کی طرف اٹھنے والا ہاتھ بچے گانی میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں یہ راجویتی کا گھٹیا اس طرح چلنے دیں دوں گا ان کے لئے جی رہو بھویس سے بہتر بنانا ہے اچھا مدپدیس کھڑا کرنا ہے اور بھائی اور بہنوں اگلے درمک لئے ایک اور گھنگ ہر پریوار ایک روجگار پرتیت پریوار ایک روجگار وہ روجگار ساسکینوں پنی یا مکہ منتری سیکھو کماؤ یو جنا یا نویس کے مادم سے روجگار سواس آیتہ سمو کے مادم سے روجگار یا پھر مکہ منتری ادھم کرانتی جیسی یو جنا کے مادم سے روجگار ایک سدس کو پریوار میں روجگار ملے گا ہی بینا روجگار کے نہیں چھوڑیں گے کسی پریوار میں میں کول کام کام کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سمیت سیما ہے اور میری بہنوں رسوئی گیس کا سرینڈر سارے چار سو میں ہی دیں گے چندہ مد کرنا ہے آپ کی جنگ کی بہتر بنانے کے لئے کام کر رہے تھے یہ کانگریس نے اپنی سبھی وجناہ بند کر دی تھی سبا سال میں نہیں رہا تو کمالنات کرے تھے میں نے کیا پاپ کیا میرا گناہ کیا تھا میری سرکار گرائی تھے تمہارا گناہ یہ تھا کہ تم نے سنبھل وجناہ بند کر دی تھی کمالنات میری بہنوں کے پیسے بند کر دیا تھا تمہیں بیٹا بیٹی کے جنم کے پھلے چار ہزار اور بعد میں بارہ ہزار کمالنات آپ نے پاپ کیا تھا گریب کون دن فنسکار کے لئے میں پانچ ہزار روپیہ کفن کے دیتا تھا وہ کفن بھی تم نے چھین لیا تھا تم نے پاپ کیا تھا پاپ تم نے پاپ کیا تھا کمالنات میں بیٹیوں کی سادھی کراتا تھا گھنیا دان تم نے گھنیا دان یوجناہ بند کر دی سادھی ہو کے بیٹیوں کا پیسہ نہیں دیا تم نے پاپ کیا تھا کمالنات آجی بہت سی بے کا بھاریا سہریہ بینوں کے کھاتے میں میں ایک ہزار روپے ڈالتا تھا تم نے بند کر دیا تھے تم نے باپ کیا تھا تم نے بجرگو کی تیرت دیاترہ بند کر دی میں بجرگو کو تیرت لے جاتا تھا کمالنات دانہ نے وہ بھی بند کروا دی اب پھر تیرت دیاترہ چالوں گا بوسائی جی بیٹھی ریل سے نہیں اب ہوای جانسے بھی ہم تیرت لے جارے ہیں تم نے پاپ کیا تھا کمالنات جب آپ دانا پڑے گا پردھان مندری سریمان نرندر مہدی جی نے کسان سممان ندھی کے نام مانگے تھے تم نے نام نہیں بھیجے تمہارا کیا بگرتا تھا کسانوں کو پیسہ مل جاتا کیا بگرتا تھا میں نے بھیجے آنے جاتا تم نے پاپ کیا تھا جل جیون میسن 2019 میں چالوں نہیں ہونے دیا میری بہناو ہینٹم کا پانی نہیں پائپ لائن بچھا کے ٹنکی بنا کے گھر میں ٹوٹی والا نل لگا کے پینے کا پانی دوں گا تاکہ نل کھولو تو جھر جھر پانی آ جائے کمالنات نے چالوں نہیں ہونے دیا کتنے پاپ گنا ہو اور اسی پاپ کے بوش سے تمہاری سرکار گر گئی اسی پاپ کے بوش سے گئی اور آج مہو کے میرے بہنوں اور بھائیوں امیٹ کر نگر مالو آج آپ سے نبیدن کرنے آیا ہوں دل سے بتانا میں اچھا کام کر رہا ہوں کی بڑا کام کر رہا ہوں اچھا ہم اچھا کام کر رہے تو پھر سے ہماری سرکار آنے چاہیے کی نہیں تو آج آپ سے آسیروات مانگنے آیا ہوں سب کا آسیروات ملے گا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے ہوسا جی کو بھی آسیروات دینے ہوسا جی ادھر آ جاؤ ہوسا جی کو بھی آسیروات دے دو اور ماما کو بھی آسیروات دے دو ہم آپ کا آسیروات مانگنے آئے ہیں بہنوں اور بھائیوں ہمیں آسیروات دیجئے کمل کے پھول کے بٹن دبائیے ہوسا جی جیسی سکری جھاگ رک ادھا آپ نے سکری سے بھٹ پور چند پر تیزی دھر لب ہے مسکل سے دیتا ہے میری بہن ہوسا کو آسیروات دیجئے بھائی جندہ پھائیٹی کو آسیروات دیجئے کمل کے پھول کی بٹن دبائیے بولے سب تیار ہیں ایک بات اور میں اکیلا کہاں تک پرچار کروں کیا آپ چناؤ پرچار کرنے نہیں جاؤگے بھائی بہن سب نکل پڑو اکیلی اوسانی لرہی آپ سب چناؤ لڑ رہے ہیں گھر گھر جاؤ ہر بار کھٹ کھٹاو اور کمل کے پھول کی بٹن خود بھی دباؤ باقی سے بھی دباؤ وہ رو تیار ہو دونوں ہاتھ اوپر اڑھائیے دونوں مٹی باندھیے اور میرے ساتھ بول یہ بھارت ماتا کی نرمنا بھائیہ کی بھگوان پر اسلام کی ڈاٹر بابا صاحب امبیٹ کرگی ہر ہر نرمان دے کہ امبیٹ کرگی کا اسپارک بنا تو دبیو اور بھبی بھرمان پر اسلام لوگ بھی بنایا ہے بہت بہت دھنوات پنام نمسکا میں ہمارے چناؤ سنچالک سری سباس مہدو جی سے نیویدن کرگوا کی بھار پرکڑ کریں اور بھوزن کی ویوستہ اپتم واتکا میں پاس میں ہی رکھی گئی ہے آپ شبی سے ساس امبان نمیدن ہے کی بھوزن گرن کرکی جائیں میں سباس مہدو جی سے نیویدن کروں گا کیوئے ہمار پرکڑ کریں گے ہر کمل کا بٹن دبانا ہے گھر گھر کمل کھلانا ہے کمل کو بٹن دبانا ہے گھر گھر کمل کھلانا ہے بھارتی اجندہ بھارتی کو بھارتی اجندہ بھارتی کو پھر سے ویجائد بنانا ہے ہر کمل کا بٹن دبانا ہے گھر گھر کمل کھلانا ہے بھارتی اجندہ بھارتی کو بھارتی اجندہ بھارتی کو بھارتی اجندہ بھارتی کو